صحابہ بھی بڑھ دے گئے کہتے ہیں نا 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 ہم سے یہ حساب نہیں لیا جائے عمر بن علاس کتاب الایمان یہی بخاری شریف میں کتاب الایمان میں میں نے وہ عدیث جب پڑی پرسوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے یار کیا وہ لوگ تھے اس لئے اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور آج ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج جو مسلمان ظلیر ہو رہے نا وہ قرآن کو چھوڑا ہے امانت کو ادائی نہیں کر رہا کرپشن دو نمبری ہر جگہ پر ہر لیور پر میں خالی دفاتر کے لیول پر نہیں مولوی کے لیول پر بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جب مولوی دیکھتے ہیں حکومت جس کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں آج اب کئی مولوی دیکھ رہے ہوں جو پچھلی حکومتوں میں بھی تھے آج بھی ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کیوں ان کو مفاد صرف کرسی کا ہے اختیارات کا ہے پاور کا ہے اور سیٹوں کی جو گرمی ہے جو ہے نا حق کی طرف جانے نہیں دیتی صحابہ بڑے ڈرتے تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ٹائم تھا تو لوگ عیادت کے لیے آئے کہ سرکار آپ کی حالت طبیعت کیسی ہے وہ رونے لکھ پڑے دیوار کی طرف موں کر کے مہمانوں سے مہت آگر دیواری طرف کر دی اور رونے لکھ پڑے تو بیٹے نے کہا کہ آپ موت کے خوف سے روتے ہیں فرمایا نا 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 موت کے خوف سے ہمیں ڈر نہیں ہیں کہاں اباجان آپ کو تو اللہ کے رسول نے جو بشارتیں سنائی ہیں کہ کہ اللہ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ار صحابی سے جنت کا وعدہ کی ہے تو آپ کیوں ہوتے ہیں ہائے صحابی کی بات وہ دل کے ٹکڑے کر دینے والی بات ہے آج لوگ اپنی اختیارات اور سیٹوں کے لیے اپنے ایمان پر ہی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بس سانجو جناب سیڑی ملنی چاہیتی لیکن وہ لوگ ڈرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا میں رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا میں لیکن اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈالا حضور کی خدمت میں میں گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر میں نے کہاں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جب حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا تو سرکار نے ورمائے اب عمر کس وجہ سے تُو نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے عمر بن الاس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے عرض کے حضور میں بڑا گناہ دار ہوں پہلے میں آپ سے کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ وہ شرط کے تحت میں آپ سے بیعت کروں گا فرمایا بتاؤ شرطیں کی ہیں عرض کے حضور میری ایک شرط ہے کہ اگر میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کروں تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے فرمایا عمر تیرا اسلام میں آنا پچھلے تیرے سارے گناہ مٹا دے گا فرمایا اللہ اسے توبہ کرنا بھی گناہ مٹا دیتی ہے اسلام کفر کے بعد اسلام لانا بھی پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے حاج کے بعد بھی بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے فرمایا میں نے بیعت کر لی فرمایا اس وقت میری نظر میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی بھی محبت نہیں تھی فرمایا بالاخر وہ وقت آیا کہ خلفہ راشدین کے دور میں مجھے مصر کا گورنر بنا دیا گیا بنا نہیں کینیڈیٹ بن کے امیدوار برائے قومی اسمبلی امیدوار برائے صبحی اسمبلی امیدوار برائے کونسلر آج تو امیدوار بنتے ہیں لیکن اسلام کا یہ نظام ہے کہ اسلام کسی کو امیدوار بننے نہیں دیتا اسلام خود قابل لوگوں کو اختیار کرتا ہے اور یہی تو ہمارا رونا ہے جمہوریت سے ہمارا یہی تو اختلاف ہے کہ یہ جو کفری نظام آج پاکستان میں مسلط ہے یہی پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور جب تک یہ کفری نظام ختم نہیں ہوگا تب تک پاکستان کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنانا یہ صرف ایک خواب ہی کی باتیں ہیں اس کو شرمندہ تابعیر نہیں تم کر سکتے کہ جب کروڑوں روپے لگا کر ام پی ایم میں وہ سیٹو پر بیٹھے گا بتا وہ قوم کی کیا خدمت کرے گا لیکن اسلام کا نظام ہے اسلام پرفیشنل پیشاور اور قابی لوگوں کو سیلیکٹ کرتا ہے آج دیکھو پاکستان میں تو یہ کفری نظام امریکہ کو دیکھو تم برطانیہ کو دیکھو تم فرانس کو دیکھو ان ممالک کو دیکھو ان میں کون ہے وزیر خارجہ جو پہلے الیکشن لڑکے آتا ہے کون ہے وزیر تعلیم جو پہلے ایکشن لڑکے آتا ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک قابل لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کو یہ قابل لوگ لے کر آگے چلے امر بن الاس ذہین آدمی تھے دماغی طور پر بڑے تیز آدمی تھے حضرت عمر نے مصر کا گورنر بنایا آپ کے دور میں مصر کے اندر کو زگار لینے والا نہیں تھا یہ ہے اسلام کا نظام امر بن الاس اچھا اتنی زبردست جناب گورننس گوڈ گورننس کی وہاں پر جس کو آج کہتے ہیں گوڈ گورننس نہیں ہے پاکستان میں اور میں کہ کیسے ہو یہ نظام ہی ایسا ہے عمر بن الاس کے دور میں مصر نے ترقی کی بل آخر جب آپ کے وقتیں اخیر آیا رو رہے ہیں تو بیٹے نے کہا کیوں رو رہے ہیں اب وہ میں باپ پہ آ رہا ہوں کہ کیوں رو رہے ہیں انسان کو جب تک کوئی دیکھنے والا نہ نہ ہو قرآن کہتے ہیں کہ انسان تب بھی دو نمبری کرتے ہیں جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو جب اس کی آنکھیں بند ہو یار کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ابا ٹھیک ہے روٹی جاؤ حضرت عمر بن الاس نے کہا کہ مجھے گورنر بنا دیا گیا اور واللہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں نے خوبہ خوب نبائی کے نہیں نبائی حالانکہ آپ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ کو جو مالی زکاة آتا تھا سب سے در مصر سے آتا تھا پیداوار جو تھی زمینی پیداوار وہ مصر کی تھی سب سے در عرب میں تو چٹیل میدان ہیں لیکن مصر کے اندر گندوں جو اور ان چیزوں کی پیداوار بڑی زیادہ تھی آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا جو میری ذمہ داری مجھے ملی ہے میں نے ادا کی کہ نہیں کی فرمایا میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری حکومت میں میری ذمہ داری میں کسے بندے کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہو فرمایا قیامت والے دین اس کا ہاتھ ہوگا اور عمد بن علاز کا گریبان ہوگا یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دیئیں اور جن کو حضرت عمر جیسے آدمی نے گورنریں مصر سے رکھ کیے قالی یہ تو ایک باتیں حضرت عمر کا جب حصاب ہوتا ہے تو کیا ہے دو سال کے بعد خواب میں آئے کیا کہا تھا فرمایا ابھی مجھے ابھی ابھی فراغت ہوئی ہے کہ پوری رایہ کا حساب دے کر عمر آج فارغ ہوا ہے تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی ہر لیول پر یہ میں نے اوپر کی ابھی مثالیں آپ کو چند دیئے ہیں ہر لیول پر آپ کا جو معاہدہ ہو چکے اس کے معاہدے کی پاسداری آپ کو کرنی پڑے گی یا تو وہ جو بھی نہ کرو پھر نوکری آپ نے لے لی ہے تو جناب لکھ کے دیا بارہ گھنٹے یا سرکاری نوکری لکھ کے تو آٹھ گھنٹے چار گھنٹے بعد جناب صاحب گھر آ گئے ہیں میری جگہ دوسرا بندہ کر رہے ہیں اور بھائی یہ تو آپ معاہدہ کے غلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر کیسے برکتیں ہوگی مال میں تنخواہ میں کیسی برکت پھر رونا دونا تو ہوگا نا کہ جناب پنجاز آر پر تنخواہ ہے تو گزارہ پھر بھی نہیں ہوگا بھائی اپنی ذمہ داریوں کو ہم نبانہ سکھیں جو عالمی یومِ انصدادِ کرپشن ہے نا یہ خالی دن نہ منائے لوگوں کو اسلام کی روشنی میں بتائیں دین کیا کہتا ہے لیکن دین ان کو عظم نہیں ہے دین ان کو جناب برداش نہیں ہے کہ جب دین آ گیا تو پھر ساری ایک ہی سب میں کھڑے ہو جائیں گے پھر اگر ہاتھ کسی چور کا کٹے گا تو اس کا بھی پھر ایک آم بندے کا اگر ہاتھ کرتا ہے پھر نواز شریف کا بھی کٹے گا پھر نواز شریف کا بھی کٹے گا کیونکہ اگر اس نے دو نمبر اس پر ثابت ہو گیا وہ مجرم ہے عدالتوں کے حساب سے پھر اگر اس کو اگر باہر جانے کی علاج کی اجازت ہے تو پھر پاکستان میں ہر غریب مارے بندوں کو بھی جیل میں رہتے ہوئے باہر علاج کرانے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سف میں کھڑے ہوگے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانوم دین کی